موسیقی موسیقی رچنا دعاب میں واقع ہے رچنا راوی اور چناب کو یکجا کر کے کہتے ہیں رچنا دعاب جنوب مشرق میں دریائے راوی اور اس کے علاوہ بھارت کے ازلہ امرت سر اور گرداسپر شمال مغرب میں زلہ سیالکوٹ اور جنوب میں شیخ اپرا اور گجرانوالا واقع ہیں روایت ہے کہ سکندر لودی کے دور حکومت میں اس علاقے کے ایک شخص مسمع نارو نے یہاں ایک بستی کی بنیاد رکھی جسے اس کی نسبت سے آج ناروال کہا جاتا ہے زلہ ناروال تین تحصیلوں پر مشتمل ہے ایک تحصیل ناروال دوسری شکرگڑ اور تیسری زفروال ہے اس زلے کا ایک مقام ہے مسرور وہاں کا ٹائم پاکستان کا سٹینڈر ٹائم ہے یہ وہ زلہ ہے جہاں سے آپ بڑے آرام سے چاہیں تو جمعہ کشمیر کا علاقہ دیکھ سکتے ہیں شام ڈھلے آپ وہاں کے کمکمے روشنیاں بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں اس حوالے سے ہم نے آج ایک دوست کو بھی مدعو کر رکھا ہے ان کا تعلق ناروال سے کوئی فوری مسئلہ جس پر ہم اپنے شو کی وساطت سے حکومت سے گزارش کر سکیں ٹرانسپورٹ مناسب دستیاب نہیں ہے سڑکوں کا مسئلہ ہے اس کے علاوہ ناروال کے اندر تعلیم کا جو میار ہونا چاہیے تھا وہ میار ابھی تک اس کے تحصیل شکرگڑ ہے اس کا تعلیمی میار بہت بلند ہے لیکن ناروال کا تعلیمی میار جس طرح سے ہونا چاہیے تھا ڈسٹرکٹ ہے اس طرح اس پر توجہ نہیں دیجئے فدنوزرات شکرگڑ کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی تحصیل ہے جو اس وقت ناروال ڈسٹرکٹ کا حصہ ہے اس کا لٹریسی ریٹ ایٹی فائی پرسنٹ سے تجاوز کرتا ہے اور یہ مثال ہے پورے ملک کے لیے کہ ایک چھوٹی سی جگہ اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پورے ظلے پر اس کے اثرات ہوتے بلکہ مجھے شک ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ لٹریسی ریٹ بھی نیچے جائے گا ظلہ ناروال کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ دریائے راوی کے کنارے یہ ظلہ آباد ہے راوی کو یونانیوں نے ہائیڈروٹس کے نام سے اس کا تذکرہ کیا ہے ایک بڑے دریائے کے طور پر راوی ایک بہت بڑا دریائے ہوا کرتا ہے انفرچنیٹلی سکسٹیز کے بعد سے اس دریائے سے ہاتھ دھو بیٹھے ہم قدیم ہندو کتابوں میں اس کا تذکرہ اپرواتی کے طور پر ملتا ہے اس دریائے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ پاکستان میں داخل ہوتا ہے جمہو کشمیر کے علاقے سے اور پھر ایک مقام جسڑ ہے وہاں سے یہ انڈیا میں داخل ہو جاتا ہے پھر پاکستان آتا ہے یعنی اس کی گزرگاہ بڑی عجیب و غریب ہے اور اس کا یہ پیٹرن ہے یہ کرکڈ نس اس کے اندر جو کجروی ہے وہ آخر تک آپ کو نظر آتی ہے پنج ند کے قریب پہنچنے تک یہ باقاعدہ گھومتا پھرتا ایون لاہور کے قریب اگر آپ دیکھ لیں تو یہ تقریباً وہی پیٹرن بناتا ہے اس زلے سے تعلق رکھنے والی مشہور شخصیات میں میں سمجھتا ہوں کہ فیض احمد فیض ایک بہت بڑا نام ہے جس قصبے میں فیض احمد فیض کی پیدائش ہوئی اسے کالا قادر کے نام سے یاد کیا جاتا تھا اب اسے فیض کے نام سے معصوم کر دیا گیا ہے اور اس قصبے کا نام فیض نگر رکھا گیا ہے پھر مشہور انڈین ایکٹر دیوانند کا تعلق بھی اسی علاقے سے تھا گرداسپر اور ناروال چونکہ یہ کنٹیگوز علاقے ہیں اس وقت یہ ایک علاقہ ہوتا تھا تو ان کی وجہ شورت بھی یہی علاقہ تھا پھر زیڈ سلیری ایک بہت بڑا نام ہے ہماری صحافت کا ہمارے بزرگ صحافی پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر تھے ان کا تعلق بھی پھر سر شہاب الدین ان کا تعلق بھی موڈرن ٹائمز میں اگر آپ دیکھیں تو عبرار الحق ایک سنگر بھی ہے فلانتھروپسٹ بھی ہے اس نے کام کیا ہے انسانیت کی بھلائی کے حوالے سے ان کے علاوہ نصیر احمد ملی ایک کریکٹر ہے وہ تحریک پاکستان کے کارکن تھے اور قائد عظم کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے ان کا تعلق بھی اور موجودہ چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ کے اجازہ احمد چودری ان کا تعلق بھی اسی زلے سے ہے پھر دو اور مشہور شخصیات ہیں سیاسی طور پر اگر دیکھا جائے تو چودری انور عزیز منسٹر رہ چکے ہیں کچھ متنازہ شخصیت تھے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کے گروہ ہیں سیاسی علم و دانش ان میں بہت ہے اور ان کے ساب زادے دانیال عزیز ان کی پہچان بھی زلہ ناروال ہے ڈاکٹر نعمت جعوید اٹومک انرجی کمیشن والے ان کا تعلق بھی اسی ڈسٹرکٹ سے ہے اور پھر موجودہ ایم این اے ہمارے دوست ہیں ایسن اقبال وہ بھی اسی ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھتے ہیں کوئی بندہ رہ گیا تو انہوں ستے ہیں اٹھا لو تمہیں اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ کتنا مردم خیز زلائی کیوں تے پاسرہ فلود دے اللہ رہندہ ہو دا نہ آنی دوسرے آنی یار دیکھو یہ جو نظریر چڑھی ہیں اللہ رہندہ ہو دا نہ دوسرے آنی حضور باتیں کر رہے ہیں جب بڑے لوگ ہیں ان کا حق کہیے پھیکہ اکلا تلہ رہندا ہو نہیں یا دو نہیں اچھا جی استاد اللہ رکھا مشہور طبلہ نواز اور روحیبانوں کے والد صاحب روحیبانوں کے علاوہ کوئی اور مشہور فنکار کوئی فنکارہ اگر آپ کے ذہن میں کو آتی ہوں زلہ ناروال کی بین الاقوامی شہرت اس کی بنیاد گرو نانک ہے سکھ مذہب کے روحانی پیشوا بابا گرو نانک کی آخری ارامگاہ اس زلے میں ہے ناروال ریلوے سٹیشن سے تقریباً دس پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پر دربار کرتار پر ہے جو آخری ارامگاہ ہے بابا گرو نانک کی اور وہاں پر سکھ یاتری آتے ہیں اپنی عقیدت کا اور ایون مسلمان وہاں پر اکثر جاتے ہیں اور بابا گرو نانک کا ایک بہت بڑا نام ہے انسانیت کی خدمت کے حوالے سے وہ ایک بہت بڑے سینٹ تھے اور ان کے لیے ریورنس کا اظہار مسلمان بھی کرتے ہیں اور سکھ بھی کرتے ہیں لیکن خواتین وزرات اس ڈسٹرک کے حوالے سے جو چیز موسٹ سٹرائکنگ میں نے اپنی تحقیق میں محسوس کی ہے جس نے مجھے موٹیویٹ کیا ہے کہ سب سے پہلے آج میں ناروال کا تذکرہ کروں وہ ایک داستان ہے کہانی ہے اور انتہائی کلیل مدت میں انتہائی کلیل وقت میں ہم اس کا تذکرہ ہی صرف کر سکیں گے سرسری سا اور وہ تھی جنگ 65 کا ایک واقعہ جنگ 65 میں ایک وقت ایسا آیا کہ بھارتی ٹینک دریائے راوی کا پل کروس کر کے پاکستانی علاقے میں پہنچنے والے تھے کہ پاکستانی فوج کے ایک انتہائی جری نوجوان نے بہادر اور شجاہ نوجوان جسے تاریخ نائک عبدالعزیز کے نام سے یاد کرتی ہے اس شخص نے ایک ڈرامائی کام انجام دیا اس نے اپنے جسم کے ساتھ بے شمار گرینیڈز باندھ کر پل کے اوپر لیٹ گیا اور جو ہی پہلا ٹینک اس کے اوپر آیا تمام گرینیڈز ایٹھ اٹائم پھٹ گئے اور ٹینک کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کئی فٹ انچا ہوا میں اچھلا جب وہ نیچے گرا تو اس کے امپیکٹ سے وہ پل ٹوٹ گیا وہ پل آج بھی ٹوٹا ہوا ہے اس کے شارٹس بھی ہم دکھا رہے ہیں سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت تو میں گزارش کروں گا ان تمام دوستوں سے جو اس ظلے میں رہتے ہیں یا وہ دوست جو اس ڈسٹرک کو وزٹ کرنے والے ہیں یا وزٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جب بھی ناروال جائیں اس مقام پر ضرور جائیں جہاں اس عظیم سپاہی نے جام شہادت نوش کیا تھا اور آپ کے کل کی خاطر اپنا آج قربان کر دیا تھا خوتی نوز راتفل شیک اپ بریک شکریہ و دار